اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عبدالسلام ووان اوان ٹنل فارمنٹ ٹپس میں آپ کو کشامدید کہتا ہے آج جو میں ایک ٹاپک بنا رہا ہوں یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے کہ ویٹیبل جو سبزیات ہیں اس میں کامیاب ہونے کے اصول اور گھر کیا ہے اس میں آپ کامیاب کس طرح ہو سکتے ہیں چند ایک آپ کو انشاءاللہ ٹپس ہیں یہ انشاءاللہ اگر آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے تو سب سے پہلے پہلے جو آپ سبزیات کے گرکاشت کار ہیں اگر آپ سبزیات لگاتے ہیں گو تھوڑا سا یہ ٹف ہے کہ ایک سبزی سے مختلف یعنی ملٹی کراپ کی طرف جائیں گے فرض کریں کہ آپ کے پاس بیس اکڑ ہے سبزیات میں آپ کر رہے ہیں اس کو تو آپ اس میں سے دو تین اکڑ ایک ویٹیبل لگیں سبزی دو تین اکڑ دوسری لگائیں دو تین اکڑ تیسری لگائیں دو تین اکڑ چوتھی لگائیں دو تین اکڑ پانچویں اس طرح کر کے آپ نے اپنے دس یا بیس اکڑ ہے وہ آپ نے سٹارٹ کرنے لیکن آپ نے اگر آپ نئے فارمر ہیں آپ نئے سیرے سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایکڑوں میں لگانا ہے یعنی کہ کم از کم ایک اکڑ زیادہ زیادہ آپ دس اکڑ کرنے بیس اکڑ کرنے یعنی کہ ایک اکڑ آپ نے چار کنار آدھا اکڑ نہیں لگانا ڈیڑ اکڑ نہیں لگانا دو اکڑ نہیں لگانا اس کے لئے میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ مارکیٹ میں کوئی بھی زہر لینا جاتے ہیں سب سے عام امیڈا ہے تو وہ کم از کم آپ کو ایک اکڑ کی ملے گی اب آپ نے چار کنار لگائی ہوئی ہے یا آپ نے چھیک کنار لگائی ہوئی ہے یا آپ نے ڈیڑ اکڑ لگایا ہوا ہے تو آپ کا جو آدھا پیک ہے امیڈا کا وہ بچ رہا ہوگا کیونکہ جو ویٹیبل ہیں جو ہماری سبزیات ہیں اس پہ اکثر و بیشتر پیونٹیو چلتے ہیں یعنی کہ پیماری آنے سے پہلے پہلے سپریے کیا جاتا ہے اور ہمارا ہر سپریے نیکس سپریے سے بدل کر لگ رہا ہوتا ہے یعنی اب میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ابھی ہم نے اس پہ میٹل سلمنگ کو زیب اور تھائیو فنیٹ کروا دیا ویٹیبل کوئی بھی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہم نے اس پہ کروانا ہے کاربینڈیزم پلس ایمی سٹارٹ آب کروانا ہے نیکسٹ ہم نے اس پہ پھر کروانا ہے سیم اکسلمنگ کو زیب یعنی کرزیٹ ایم اور اس کے ساتھ ہم نے کاسومن کروا دینا ہے وہی ہماری جو ہاف ہاف ڈوز بچ رہی ہوگی ہم نے اس کو پھر جب کھل جائے گا پیکٹ ہمارا یہاں سے کٹ جائے گا کھل جائے گا پھر اس کے وہ ریزلٹس نہیں رہتے یا لیبر تھوڑی سی آپ کی تھوڑی سی کتاہی کر رہی ہوتی ہے جس سے آپ کا جو ہے نا ایک پرافٹ مارجن جو ہے نا وہ کم لگ ایک اکر لگائیں یا دو اکر لگائیں یا تین اکر لگائیں نیسیلے سے سٹارٹ کر رہے ہیں بے شک آپ ٹنل سٹارٹ کر رہے ہیں بے شک آپ کوئی بھی ویٹیبل سٹارٹ کر رہے ہیں آپ اس کو اکر کے حساب سے جب لگائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی وہ دن دور نہیں میں نے بھئی آپ کو کامیاب کرنا ہے ہر حال میں میں نے یہ کامیاب جو کی ہوئی ہے انشاءاللہ تعالی میں نے پوری کوشش کرنی ہے کہ پاکستان کا ہر فارمر اس پہ معلومات بھی دوں گا انشاءاللہ تعالی میں انشاءاللہ تعالی کھول کھول کے آپ کو سب کچھ بتاؤں گا بھی اچھا ایک تو یہ ہو گیا دوسرا اگر آپ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آوٹ آف کنٹری فاران کنٹری یعنی سعودیہ بیٹھے ہوئے ہیں دبائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہاں سے یہاں پر کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن کیا ہے کہ ان کے پاس جو ہے نا وہ تو وہ جو وہ پہلے تو کام سٹارٹ نہ کرے اگر کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیمرے لگا ہے موونگ کیمرے الحمدلہ میرے دوسرے فارم پر لگے میں یہاں پر بیٹھا ہوتا ہوں دوسرے فارم پر موونگ کیمرے میرے ہیں میں وہاں سے اس کو دیکھتا رہتا ہوں اگر آپ فاران کنٹری میں نہیں ہے تو آپ نے یہ روٹین بنانی ہے کہ صبح صبح سات بجے لیبر سے پہلے آپ نے فارم پر ہونا ہے اگر آپ لیبر سے پہلے فارم پر نہیں ہیں گے آپ چودری بنے رہیں گے آپ جہنا رانہ بنے رہیں گے آپ راج پوت بنے رہیں گے آپ جہنا سردار صاحب خان صاحب بنے رہیں گے فارم پر نہیں ہیں گے تو پھر آپ اس فارم ویٹیبل کو نہ لگے ایک تو یہ ہوگی آجہ وہ پیسٹیس ہیڈ میں بتا چکا ہوں پیسٹیس ہیڈ آپ نے جو بھی ویٹیبل ہے آپ نے اس کو ڈیلی بیسز پر دیکھنا ہے روزانہ کی بنیاد پر اگر روزانہ کی بنیاد پر نہیں دیکھیں گے تو پھر آپ کی فصل کے مسائل بہت زیادہ بن جائیں گے کیونکہ اس میں ویٹ پڑتی ہے اس میں دیکھتا ہوں کہ اگر کھڑے ہیں پودے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یا دوسرے جو بھی مسائل آتے ہیں اگر آپ ڈیلی اس کو نہیں دیکھیں گے تو آپ کے پودے گھنٹو میں ختم ہوگے ایسے گھنٹو گھنٹو میں یعنی چوبیس گھنٹے سے آپ کی فصل وہ ادھر دکھا دیں وہ پودا مرہ پڑا ہے یا جس طرح وہ مرہ پڑا ہے یہ دو پودے ہیں اب جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا مجھے محسوس ہوا تو میں نے اس پہ فوری طور پہ سپریہ کیا کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبہ سبزیاد کا چکر ہر فارم ہر شیڈ کا اگر نہیں لگا سکتے تو کم از کم ایکڑ میں سے دو تین شیڈوں کا ضرور لگاتا ہوں دیکھتا ہوں اگر میں اس کو نہ دیکھتا ایک دن میں آئے ہوں ٹھیک کھڑے تھے دوسرے شیڈ میں بھی ہے اسی طرح تو دوسرے دن یہ تقریباً ایک شیڈ میں دس پندرہ بیس تھے فوراں میں نے سپریہ کروائی سپریہ بھی بتا جاتا ہوں آپ کو اس پر کاربینڈزم میرے استاد ہے حاج ممال صاحب ان سے بھی گائے بھی گائے 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 لیتا رہتا ہوں کاربینڈزم پلس میٹال اکسل مینکو زیب کا سپریہ کروانے کے بعد نیکسٹ آفٹر فورٹی ایٹ آر یعنی اٹھالیس گھنٹ کے بعد میں نے اس پر جو سپریہ کروائی ہے وہ کروائی ہے کوسائیڈ کا کاب پر ہیڈرو اکسائیڈ کا الحمدللہ جو کچھ پوتے تھوڑے سے مسائل میں بنے ہوئے ہیں ایک شیڈ میں دو سے تین ہے تو بس وہی ہے کوئی اگر اس میں پہلے ڈسٹرپ ہوئے ہیں تھوڑے بہت تو وہ ریکاور ہو گئے ہیں یہاں تک آگی بات سب کام آپ نے خود سیکھنا ہے بھی ایک نہیں کرنا ہے پتہ ہو آپ کو ایک موٹی مثال دے رہا ہوں جال لگانے کے طریقہ بھی آپ کو آنا چاہیے کہ نئی لیبر بشک اب ایک منیجر ہے اس کو پتہ ہے اگر منیجر صاحب دو چار دن کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میری چھوٹی ہے جی میں جا رہا ہوں اب آپ کا کام جو ہے نا وہ چل رہا ہے جال آپ کے لگ رہے آپ کو رسی لگانا نہیں آ رہی آپ کو جال لگانا نہیں آ رہے یا آپ کو جو بیماریاں ہیں اس کی پہچان نہیں ہے تو پھر آپ بلیک ملو گے تو بیماری کی پہچان کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑھے رہے انشاءاللہ ہم آپ کو بیماریاں بھی بتائیں گے ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالی کہ ان کے سپری اور سستے اور اچھے علاج یہاں تک ہو گیا نا تو اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو آپ کو صبح ساڑھے ساتھ سے کم از کم دس تک ٹائم دینا پڑے گا فارم پہ اور شام کو بھی ایک سے دو گھنٹے تب آپ کے کم اگر آپ منشو کے بھئی میرا منشو بڑا ایماندار ہے بہت اچھے لوگ ہیں لیبر کے بھی بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں بہی مان نہیں ہوتے لیکن سر پر جب کھڑے نہیں ہوں گے تو آپ کی مرضی سے کاروبار آپ کے خیال کے مطابق نہیں چلیں گے بھٹی بھلا آپ کی نہیں چلیں گے اچھا اب ہوتا یوں ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں نئے لوگ ہیں یا جو بھی دوست ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ نئے کام کو جب ہی سٹارٹ کرتے ہیں وہ پھر ٹریک ٹو دس بیس تیسے پہلے سال لگا رہتے ہیں اللہ پاکنہ اگر ان کو پیسے دو چاٹکے دیئے ہوئے ہیں تو وہ یہ سوتے ہیں کہ بس ابھی لگاؤں اور صبح بہت سے پیسے میرے پاس آ جائیں اور میرے پاس فرچنر ہو وی ایٹ ہو تو بھائی یاد وہ تو ان کا ہو گیا تو کا آپ نے زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے آپ نے دس بیس تیسے ایک دم سے انسیکٹ کا کھیرہ یا سارا ٹماتر نہیں لگا دینا چھوڑا تھوڑا ایک 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 کر کے پہلے سال لگائے تجربہ لیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہماری بیک میں ساری کی ساری ویڈیو اسی کے اوپر بنی ہوئی ہیں اس کو دیکھیں سیکھیں ساتھ میں قریب کا جو فام ہے میں سمجھتا ہوں کہ سبزی والے آپسی معلومات کسی کو کوئی نہیں دیتا ہے یہ لوگ بہت جو ہے نا کنجوس قسم کے بھی ہوتے ہیں یہ کیسے لگا ہوئے تو انشاءاللہ گائے بگا سپے موویز بناتے رہے یہ کچھ چاند ایک ٹیپس تھی اور سپے آپ نے اندھا دھند استعمال نہیں کرنا ہے کھادوں کا بھی آپ نے اندھا دھند استعمال نہیں کرنا ہے زمین کے تجزیہ کروا لیں کہ ہماری زمین میں کونسی کھادیں ایکسٹر ہیں کونسی نہیں ہیں اور زیادہ تر کھادیں میں خود بناتا ہوں جس طرح لیکوڈ پوٹاش ہے یا دوسرے پوٹاش یومیٹ وغیرہ یہ میں تیار کرتا رہتا ہوں تو کوشی کریں اس خرچ کو آپ کم سے کم کریں اب جو بزار میں لیکوڈ پوٹاش مل رہی ہے وہ میرے خیال میں آٹھ سو نو سو روپے کا جو فلڈنگ والی لیٹر ہے اب وہاں پہ تیار رہی ہے وہ دیٹھ دو سو دھائی سو میں تیار ہو رہی ہے اس میں اور اس میں دیکھنے کتنا ایکسپینس ہے اور کتنی بچت ہے آپ نے مکملی طور پر اس پر کمپلیٹ بھرک کرنے کے بعد کام سٹارٹ کرنا ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ پھر اللہ پاک جانا انشاءاللہ رنگ لگا ہی جاتا ہے تھوڑی سی اور بھی بھرکنگ آپ نے یہ کرنی ہے کہ معلومات کرنی ہے کہ کون سی سبزی زیادہ کاشتھوڑی ہے اس سے تھوڑا سا وائیڈ کھار جائے جس ہے اس سال سبزیات کے لیٹ بہت زیادہ ہے تو نیکس جر مجھے یقین ہے کہ جو ہمارے کاشتکار ہیں وہ بھیڑ چال کے آدھی ہیں وہ پھر بھاگ پڑھیں گے سبزیوں کے پیچھے نہیں اگر آپ کے کل سو اکر رکھ بہا ہے یا پچاس اکر رکھ بہا ہے اس میں سے آپ نے پانچ اکر ویجٹیبل کو دینے ہیں پینتالیس اکر آپ نے ادر کوراب کو دینے ہیں وہ بھی آپ نے مختلف کچھ مکی لگا لی کچھ دھان لگا لی پھر اس کو بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں تو انشاءاللہ آپ کا کامیابی جانب وہ مقدر بنے گی تو یہ ایک چاند ایک چاند ایک دوزارشات تھیں تو اوانٹل فارمنگ ٹپس یہاں سے آپ سے چاہتا ہے جائے اپنا و اپنے دوستوں خیال رکھئے اگر مووی اچھی لگیا ہے تو لائک کرنے سبسکرائب آپ کے مند کی بات لائک کرنے تاکہ ہمارا حسنہ بڑھے اللہ حافظ